اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوگ جوائن کر لیتے ہیں آپ جیسے ایسے جوائن کرتے جائیں بتا دیں کہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اور آپ ہمیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں الحمدللہ ہمیں تقریباً پینتالیس ملکوں سے لوگ دیکھتے ہیں تو اچھا ہوگا یہ بتا چلے کہ آپ کہاں پر ہیں اس وقت اور انشاءاللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلے شروع کریں گے اگلے بس دو تین منٹ میں اور میری کوشش ہوگی کہ جب آمیر بول رہے ہوں تو میں فیس بک پہ آپ کی بات کا رسپونس دے سکوں تو اس لئے اگر آپ کو یوں لگے کہ میں انٹرسٹ نہیں ہوں اس میں جس میں یہ بات کریں تو ایسا نہیں ہے میں ایکچھلی دوسرے لاب ٹاپ پہ آپ کی بات کو رسپونس کر رہی ہوں گے جزاک اللہ خیر فائزہ شکریہ بتانے کا کہ آپ کا آواز آ رہی ہے تینکیو لندن سے سعودی عربیہ سے کشمیر سے انڈیا سے پاکستان سے جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا بس ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس ویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جوائن کر لیں اور پھر ہم شروع کرتے ہیں نیدرلند سے بھی ہیں یو ایسے سے بھی ہیں ماشاءاللہ سعودی عرب سے بھی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جزاک اللہ خیر everybody joining in بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ marriage series جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے ہمیں آپ لوگوں کے messages آپ لوگوں کی comment سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ کس قدر issue ضروری ہے ہماری زندگی میں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو صرف academic چیزیں نہ بتائیں بلکہ وہ چیزیں بتائیں جو ہم نے اپنے experience سے اپنی counselling جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی feedback سے scholars کے علم سے دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے آپ کو بتائیں اور امید ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوں گی جو آپ عمل میں لاسکیں خالی theoretical چیزیں نہ ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے general issues پر کچھ بات کی تھی ہم نے husband and wife کے بارے میں لوگوں کی سوچ differences کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ آدمی کس طریقے سے سوچتے ہیں عورتیں کس طریقے سے سوچتی ہیں اور کئی دفعہ وہ ایک دوسری کو نہ سمجھنے سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے تو اگر آپ نے وہ session نہیں دیکھا تو ہماری گزارش ہوگی کیا آپ وہ session ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ اس سے کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی جو ہمیں بھی سیکھنے کو ملی ہیں اپنے تجربے سے تو جو ایک چیز جس سے میں start کروں گا وہ ہے کہ شادی جو ہوتی ہے یا ازدواجی زندگی جو ہے وہ ایک legal contract تو ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک social contract بھی ہے ایک emotional contract بھی ہے husband اور wife کے درمیان تو اس میں ہر contract کے لحاظ سے whole relationship میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی وہ successful ہوتا ہے کبھی وہ successful نہیں ہوتا تو ایسی کونسی چیزیں ہیں جو ہم کریں جس سے اس کے chances بڑھ جاتے ہیں کہ وہ successful ہو وہ پہلی چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ communication جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ میہ اور بیوی دونوں کے درمیان open communication ہونا بہت ضروری ہے وہ open communication یہ ہوتی ہے کہ صرف ایک دوسرے کو سرحانہ نہیں بلکہ جب کوئی آپس میں اختلاف پیدا ہو بھی جائے تو وہ بھی ایک طریقے سے ایک صلیقے سے شیئر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ اس سے positive outcome نکلے اگلے کو آپ کی سمجھ بھی آئے اور وہ آپ کو اپنی بات بھی سمجھا سکے اور پھر مل کے آپ اس کا solution دیکھا ہے دوسری چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہم اگر ہم شادی کر رہے ہیں یا ہمارے بچے کر رہے ہیں تو کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ mature ہیں کے نہیں اس کا مطلب کیا ہے maturity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ مکمل انسان ہیں کے نہیں کیا ان میں emotionally ابھی وہ بڑے ہو گئے ہیں کے نہیں یا وہ ابھی بھی rely کرتے ہیں دوسروں کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھا سکتے تو آپ دوسرے بندے کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے یا آپ دونوں ملک کے ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کی شادی کر دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ابھی بیٹا ہمارا جو ہے وہ ذمہ داری نہیں پکڑا لیکن جب شادی ہو جائے گی تو ذمہ داری ذمہ داری آ جائے گی اس میں تو آپ ذمہ داری اس کے بڑے ہونے کی ذمہ داری آپ اس کی وائف پر سونک دیتے ہیں جو کہ بلکل فیر نہیں ہے تو اس سے بھی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اب شادی جیسے جیسے گروہ ہوتی ہے انسان بھی گروہ ہو رہا ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں جو ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں ہمارے پریفرنسز چینج ہوتی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان پر ریفلیکٹ کرنا ضروری ہے ایک دوسرے کو سمجھتے رہنا ضروری ہے جیسے ہم شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتے ہیں ویسے ہم رہتے نہیں ہیں اور کئی دفعہ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ہمارے ذہن میں ہمارا سپاؤز وہ پہلے دن کی طرح یا پہلے مہینے کی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہی رہیں لیکن ایسا رہتا نہیں ہے تو ہمیں آپس میں چینج کرتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو صورتحال کے لحاظ سے اور ایک دوسرے کی پریفرنسز کے لحاظ سے کیونکہ جو پیار ہے یا محبت ہے یا جو رشتہ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے اور ہمیں بھی ساتھ میں اس کے ساتھ چینج ہونا ضروری ہے اور اپنی سوچ کو اور اپنی کمیونکیشن کے بھی اس لحاظ سے چینج کرنا چاہیے ایک دوسرے کو بلیم نہ کرتے رہنا بلکہ پوزیٹیف سوچ کے لحاظ سے اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو سمجھنا اور اس کا حل تلاش کرنا یہ ضروری ہے اس سے چادیاں کامیاب ہوتی ہیں اور ایک لاس چیز جس پہ میں ایک بات کروں گا اور ہم بعد میں بھی بات کریں گے اس پہ وہ یہ ہے کہ ہس موک رہنا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ تھوڑا سا جوکس کرنا ایک دوسرے کے ساتھ جوویل رہنا ہر وقت سیریس نہ رہنا کیونکہ یہ زندگی ویسے ہی سخت ہوتی ہے انسان کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا مزاق تنز و مزاق اچھے لحاظ سے کریں گے تو اس سے بھی شادی میں جو ہے وہ اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں الحمدلہ اللہ تو ہم لوگ solution کا پارٹ بنتے ہیں یا problem کا پارٹ بنتے ہیں usually ہم اکثر انسان کی فطرت ہے کہ ہم اپنی problems کو اکثر highlight کرتے رہتے ہیں کہ ہماری یہ problem ہے ہماری یہ problem ہے تو پھر مسئلہ حل کیسے ہو تو چلیں solution کا پارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں solution series ہے یہ آج زندگی ہم سب جانتے ہیں کہ مختصر چھوٹی سی ہے کسی دم بھی دم نکل جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے حاضری ہے اگر اس سوچ کے ساتھ ہم اپنی شادی کو اپنے شریک حیات کو خوش رکھیں اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی زارے ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں ایک example دیتی ہوں کہ بہت زیاری roles ہوتے ہیں right اگر بی بی کے role سے شروع کرتا پھر آپ کی طرف بھی آ جائیں گے تو میں negative example پہلے دیتی ہوں for example کہ شوہر جو ہے mashallah وہ compromising بھی ہیں اچھے بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن آپس میں چھوٹی پوٹی چپ ہوتی رہتی ہیں اور بی بی جو ہے وہ فون کر کے سب کو کمپلین کر رہی ہے کہ بھی میرے شوہر نے یہ نہیں کیا وہ کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا نہیں لیکن مجھے باقی دس بات ہیں وہ اپنے منشن نہیں کی اپنے رشتہ داروں کو اپنی والدہ کو اپنی کسی کو بھی ویسے میں اپنی والدہ کو اچھی بات پہلے منشن کرتی ہوں پھر میں کوئی برائی کرتی ہوں لیکن کیا کہتے ہیں ہماری ایک عادت بن گئی ہے اور ایکچولی آپ اپنے اردگرد اگر آپ دیکھیں اگر آپ روک کے پوچھیں شکایت کرنے والے کو کہ اچھا یہ تو ایک انسیڈنس ہے اچھے انسیڈنس کتنے ہوئے تو پھر وہ بندہ خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اچھے انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہیں ایکچولی ہمارے پاس ایک ریال نائف اگزامپل ہے آمیر جب کانسلنگ کرتے ہیں ماریٹ کپلز کی تو ایک صاحب تھے انہوں نے بہت گزارش کے ساتھ ان سے کہا کہ دیکھیں میری شادی کو ہو گئے ہیں تین سال میری ایک ڈیر سال کے بھی بیٹی ہے میں اپنی بیوی کے تمام حقوق اور تمام فرائز پورے کرتا ہوں لیکن میری بیوی کو پسند ہے کہ وہ میکے جا کے رہتی ہیں اور میں اس کو وہاں پہ بھی خرچہ دیتا ہوں پرابلم نہیں ہے کہ وہ میکے جا کے رہے لیکن وہ پچھلے ایک سال سے میکے میں رہی اور واپس نہیں آ رہی اور ہماری کوئی لڑائی بھی نہیں ہے وہ چاہتی ہے کہ میں ہی وہاں پہ روز آ جایا کروں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گھر ہے ہمارا ما شاء اللہ بچہ ہے ہم اپنی زندگی شروع کریں تو سیچویشن ان کی تف ہے اب اس میں اس شوہر کی مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کیا برائی ہو سکتی تھی دوسری ایشو یہ تھا کہ جب بھی وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کی بیزتی کرنا اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنے فرنٹس کے سامنے اسے ریڈیکیول کرنا جو کہ انتہائی غلط ہے ہماری شریعت کے لحاظ سے بھی اور ویسے مورلی بھی یہ چیز بہت غلط ہے کہ کسی کو آپ اتنا ریڈیکیول کریں جب وہ اتنا زیادہ انڈرسٹیننگ ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے تو یہ دوسری ایگزیمپل میں دوں گا ایک ہزمن کہ کیا جب ہم اپنی وائف کے ساتھ ہماری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم انہیں کیسا ٹریٹ کرتے ہیں سمپل سی ایگزیمپل ہے اگر ہماری وائف بیمار ہو جائے ایک دن خدا نہ خواستہ ایک دن بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں مطلب اگر سوچیں اس بارے میں کہ ہماری مائیں جب وہ ہمیں پال رہی تھیں کیا اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمیں پالا ہے کتنی محنت کر کے کتنی مشاقت کر کے لیکن کبھی بیمار بھی ہوتی ہیں تو ہمیں بیماری کبھی انہوں نے بتائی نہیں ہمیں چھوٹی بیماری کبھی نہیں بتائی جب بالکل بس ہو جاتی تھی کہ کچھ نہیں ہو پارا تب تھا کہ تھوڑا آرام کر لیا لیکن ایسے میں بھی ایسے ہزمن میں کیا کرتا ہوں اگر میری بیوی بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو ہی کہتا ہوں یہ دیکھو بیہانی کر رہی ہے یہ دیکھو استغفراللہ تو ایک خاتون ان کے تین بچے ان کی شادی کو کئی سال ہو گیا وہ اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی رہی مگر اب انہیں کینسر ہو گیا اور یہ ریل ایکزیمپل دے رہا ہوں تو وہ آدمی نے کیا کیا اس آدمی نے کہا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیا کیونکہ مجھے تم سے وہ نہیں مل رہا ہے جو مجھے چاہیے تھا یہ کیسا معاشرہ ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جس عورت نے اپنی زندگی کے سب سے بہترین سال تمہیں دیئے اور اس نے تمہیں تمہارے بچوں کو پالا اور تمہیں اتنا کچھ دیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی جی ہم مجھے طلاق چاہیے میں تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہوں ایسی باتیں کر کے کیونکہ یہ ریل اگزامپل سے ہیں اور اس بیچاری کا کیا قصور اس کے بچوں کا کیا قصور لیکن یہ ہمیں سوچنا ہے یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے کہ کل کو ہم نے اللہ کو جب اپنی جان دینی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم سے ان چیزوں کی پوچھ کچھ ہوگی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور ریسپونسیبیلیٹیز کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کریں گے لیکن یہ ایک اگزامپل تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا اب دل آپ اچھی اگزامپل شیئر کریں جی ساس بہو کی اگزامپل ہم شیئر کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک علمیہ ہے ساس بہو کا ریلیشنشپ الحمدلاللہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ برے کو زیادہ ہائیلائٹ کیا جاتا ہے اس لیے آج کی اگزامپل میں ہم نے سوچ رہا کہ ہم نا ساس بہو کے ریلیشنشپ اچھا والا جو ہے نا ہم اس کی ہائیلائٹ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں فرمایا بھی ہے مطلب پیرافریز کروں گی کہ اچھی خبر دو لوگوں کو اچھی خبر دینی چاہیے ہمیں تو ایک ہے اماد صاحب اور ان کی نئی نویلی بیگم ہے خدا یہ یہ اگین ریل اگزامپل ہے لیکن نام نام ہم نے چینج کر لیا تو کیا کہتے ہیں خدا صاحبہ جو ہیں وہ ما شاء اللہ اماد صاحب کی جو پیرنس تھے وہ اچھے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ افورٹ کر سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جو شادی ہے وہ اپنے سپریٹ گھر سے شروع کرو آپ کا ہم نے آپ کا گھر دیا بسم اللہ کریں اور اپنی شادی شروع کریں چلیں ٹھیک ہے ہنیمون پیریڈ سارا ختم ہوا تو اب تیسرے دن جو ہتھینا وہ والدہ کو تھوڑا سا شک ہوا کہ مطلب کہ یہ روز ہی آ جاتا اور کھانا کھانتے ساتھ ہی فورا نہیں اٹھ کے چلا جاتا ہے تو انہوں نے ماجرہ جاننے کی کوشش کی کہ ہے کیا سلسلہ تو اماد کے جو دوست ہیں وہ بھی مطلب کلوز تھے اماد کی والدہ سے تو انہوں نے پوچھے کہ بیٹا اماد آج کل اکثر شام کو مائی طرف آ جاتا ہے تو کیا سلسلہ کام پہ سب ٹھیک ٹاک چل رہا تو کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ٹاک چل رہا ہے آنٹی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے وہ بیسے کہ کہتے ہیں ہم اکثر ہی باہر کھانا کھا لیتے ہیں اور جز دن ہم باہر نہیں کھاتے شاید وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے تو اس بات سے مادر ان لاؤ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو ذرا مسئلہ ہے کھانے پینے کا اچھا انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اب ٹپکلی کیا ہو سکتا تھا ٹپکلی بلیم اور شیم گیم ہو سکتی تھی کہ احساس جو ہے وہ بہو کو فون کرے اور بولے کہ تمہیں کھانا نہیں بکا دا آتا میرا بیٹا بیچارہ روز بھوکا اتنا کمزور ہوتا جائے ایک سکر ایک سکر سٹوری لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں ما شاء اللہ وہ بڑی باشعور بڑی حکمت والی خاتون تھی اور انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اماد سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے اپنی بہو کو کال کیا انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے دعوت رکھی ہوئی ہے تو مجھے ذرا ہیلپ چاہیے تو بچے آج سارا دن میرے پاس آ کے سپینڈ کر لو انہوں نے کہا ہدا بھی مطلب کہ اکیلی تنگ تھی اس نے کہا ضرور کیوں نہیں آ جاتی ہوں وہ آ گئی تو پھر نا ساس نے ایک اور طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے بات کیا انہوں نے کہا ہدا بچے وہ نا بڑے پٹیکیولر نے کھانا بنانے کے سلسلے من کو کوئی پٹیکیولر ڈشز پسند ہیں تو آپ مائنڈ تو نہیں کرو گے اگر میں زیادہ کوکنگ کرنوں آپ میری ہلپ کر لانا چاپنگ وغیرہ میں تو ہدا نے کہا آنٹی میں بالکل نہیں مائنڈ کروں گے آپ کریں میں بسم اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو ہدا دیکھتی رہی سارا دن مساس نے جو کچھ پکایا وغیرہ وغیرہ اور پھر جو ہے اس کے بعد تقریبا انہوں نے اتنا کھانا بنا کہ اس کو ساتھ نے پیک کر کے گھر بھیج دیا کہ وہ تقریبا ڈیڑھ ہفتے کا کھانا تھا تو ڈیڑھ ہفتے کا وہ کھانا تھا اور اگزاکٹلی اور یہ نہیں کہا کہ میں کیوں دے رہی ہوں انہوں نے کہا کہ کھانا درہ زیادہ منا لیے تو تم بھی تم تھوڑا گھر لے جاؤ اگزاکٹلی اور کہتے ہیں وہ ڈیڑھ ہفتے کہ ان کا جو کھانا تھا وہ پکا پکایا وہ چلا گیا لیکن ڈیڑھ ہفتے بعد امات صاحب پھر واپس اپنی امی کی طرف آگئے کیونکہ کھانا ختم ہو گیا تھا تو پھر ان کی والدہ نے کیا کیا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر ہدا کو بلایا اسی طرح سے کسی کہ دعوت ہے یا کہیں پھر پکنک پر جانا ہے اور اس طرح سے کھانا اس دن ہدا نے پھر کچھ اور نئی ڈیشز سیکھیں تو ہدا یہ نہیں تھا کہ سیکھ نہیں رہی تھی لیکن وہ observe کر رہی تھی اپنی ساس کو اور ساتھ ساتھ سیکھ رہی تھی اس سیکنڈ واقعے کے بعد یہ ہوا کہ امات صاحب کا گھر پر آنا اپنی والدہ کے قدرے کم ہو گیا کیونکہ ہدا نے کافی زیادہ سیکھ لین تھی اس کو کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا تھا اس نے ریسیپیز بنانا ٹرائے کرنا شروع کر دی بلکہ ان فاکٹ اب وہ فون کر کے اپنی ساس سے کہہ دی تھی کہ آنٹی میں یہ آج بنا رہی ہوں میں کیا کروں میں کس طرح سے کروں تو وہ ان کی ہلپ اس کی ہلپ ہی ہونا شروع ہو گئی تھی تو کچھ عرصے باند ہدا نے ریلائز کیا کہ میری ساس کتنی اچھی ہیں انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا نہ انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا نہ انہوں نے مجھے بلیم کیا بلکہ کتنی ڈگنٹی سے انہوں نے میری بھی عزت رکھی اماد کی بھی لانج رکھی اور ہمارا گھر میں کسی قسم کی وہ ٹینشن نہیں پیدا ہوئی تو یہ بھی ہوتی ہے ایسی ریل لائف میں کومنٹس دیکھا تھا تو اسما نے کومنٹ دیا انہوں نے پوچھا کہ اماد کی بیگم کانا سے کھاتی تھی تو دراصل جو مدر تھی ان کو اس کی بھی فکر تھی کہ وہ بیچاری کیا کرتی ہے تو بعد میں جو پتا چلا ہوئی یہ تھا کہ وہ زیادہ تر آمیلیٹی کھاتی تھی بنا کے یا پھر کبھی باہر سے آرڈر کر دیا لیکن وہ بیچاری بھی بہت سفر کر رہی تھی لیکن الحمدللہ کچھ یہ بھی اگزامپلز ہوتی ہیں جہاں پر تو تھا سسٹم تھا لیکن کوئی اتنا پریفرابل سسٹم نہیں تھا اب یہاں پر میں اپنی سانس کو منشن کرنی کی ضرورت سمجھتی ہوں انشاءاللہ کیونکہ الحمدللہ مجھے ابھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی زبردست قسم کی سانس دی میں نے اپنی جو کوکنگ سیکھی وہ میں نے اپنی والدہ سے نہیں سیکھی وہ ایکچھلی میں نے اپنی سانس سے سیکھی اور سب سے پہلی چیز جو میں نے اپنی سانس سے سیکھی آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا وہ کیا تھی حلیم تھی سب سے مشکل چیز نہیں نہیں ان کا طریقہ بڑا زبردست تھا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تو میں ایکچولی میں بھی ہدا والا ہی سین تھا میرا امی جی پکاتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے 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 سیکھتی رہتی ہوں اور مزید کی بانتی ہیں کہ امی جی کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ تم کچھ بھی بناو وہ مجھے کہتی نہیں تم بسم اللہ کرو تم فکر ہی نہ کرو اس کی شکل کیسی ہے اس کا رنگ کیسا ہے تم بس بناو تم نہ فکر کرو تو الحمدللہ ان کا جو ان کا جو سپورٹ سسٹم تھا ایک کھانا پکانے میں جو انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا اور ایک گاڑی چلانے میں جو انہوں نے نہیں سیکھوں گی وہ ڈانٹت ہے میں نے دس ہاسوسر کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی سیکھی ہے آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ میرا اس وقت دور جہالت تھی اس وقت جو ہے وہ کافی چیزوں کا علمی تھا اس وقت ہم یوں بھی تھے تو پیشن بھی تورا زیادہ تھا لیکن الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی گاڑی باشالے چلا لیتی ہیں بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں ساتھ ستاپ پر اللہ نہیں یہ اچھی سٹوریز ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ وہی بات اچھا بولو اچھی خبر دو تو لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف محسوس ہوتا لگتا ہے کہ نہیں ہر جگہ اندھیرہ ہی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو آپ یوں کہہ سکتا کہ آپ گلاس ہاف ایمٹی دیکھ رہے ہو یا گلاس ہاف فل دیکھ رہا نظریہ ہی ہے نا آپ کا کہ آپ کس طرح سے اگزامپل کر رہے ہو بڑی ایک اچھی اگزامپل ملی ہمیں وہ یہ کہ خدا نا خاصہ آپ کہیں گئے ہیں باہر کھانے کھانے گئے ہیں کسی نے آپ کو دعوت پر بلائے مدعو کیا ہے اور آپ کی ہو گئی ہے طبیعت خراب آئی پوپ کہ یہ اسما کی طبیعت خراب نہ ہو اور اس کے مدر لوگ کے کھانے سے نہیں نہیں تو آپ کی ہو گئی ہے طبیعت خراب اور آپ کیا کرتے ہو جس نے کھانا بنایا ہے یا جس نے کھانا آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے شکایت کرتے ہو تمہاری ویسے میری طبیعت خراب ہو یا آپ خود سے دوائی لیتے ہو اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ اگزامپل بلکل اسی طرح سے ہے کہ جب ہم اپنے ریلیشنشپس میں کسی قسم کا گیپ یا کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا ہم ویٹ نہ کریں کہ اگلا کوشش کرے گا تو میں اپنے ریلیشنشپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا بلکہ ان فاکٹ اپنی طرف سے جو ہم حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں یا انوائٹ کر سکتے ہیں اپنے سپاؤس کو کہ مل کے کرتے ہیں اس کام سیکھتے ہیں وہ ہمیں کر لینے چاہیے ہیں اب ہم اپنی رائٹس ان اوپلیگیشن سے انظرہ بھاری متا آگیا اب تھوڑا اس پہ بات کر لینا ہے مگر اگر میں یہ چاہوں گا کہ ہم چونکہ اس ٹاپک پہ بہت سے لوگ ہم سے بہت زیادہ نالیجیبل اور بہت زیادہ علم والے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں تو ہم اس پہ اتنا زیادہ تفصیل میں تو بات نہیں کریں گے لیکن کچھ چیزیں ضرور جو ہیں وہ شیئر کریں گے اس پہ بات ضرور کریں گے تو سورة النساء کی آیاء نمبر چونتیس میں اللہ تعالی نے بہت ہی سمپل اور بہت ہی اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ آدمی اور عورت کے کیا فرائض ہیں شادی میں تو پہلے جو جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ یہی سے ہوتا ہے جس کا مطلب بہت ہی ویگلی میں کہوں گا کہ اللہ نے یہ بتایا کہ آدمی جو ہیں وہ عورتوں پہ آتھارٹی رکھتے ہیں لیکن آتھارٹی جو ورڈ ہے نا یہ بہت ہی مس یوز اور ابیوز ہوتا ہے انفورچنٹلی ہم آتھارٹی سمجھتے ہیں کہ بس میرے اوپر میرے جانا مکمل میرے پاس کنٹرول ہے اس چیز کا حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ جو ورڈ یوز کیا گیا وہ قوامون جب ہم قوام کی بات کرتے ہیں قوام کا مطلب قوام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ عربی کے ورڈ سے نکلا ہے قامہ سے قامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنا کھڑا ہونا تو اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کو سرپرستی کا کہا ہے جو بھی لوگ اس کے انڈر رہ رہے ہیں اس کی بیویں ہو گئی بچے ہو گیا یا اور بھی جس کی اس پہ ذمہ داری ہے وہ ان کی سرپرستی کرے کس طریقے سے ان کے ان کے فائنینشلی ان کا خیال رکھنا یہ کوشش کرنا اور یہ میک شور کرنا کہ جی وہ سیف ہیں نہ صرف فیزیکلی سیف ہیں بلکہ ایموشنلی بھی سیف ہیں اور وہ سپیرچولی بھی سیف ہیں اور فائنینشلی بھی سیف ہیں ان کو پروائیڈ کرنا یہ حق ہے عورت کا بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر اور شوہر کا یہ ابلیگیشن ہے اس کے اوپر مگر جو مین چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دین کی طرف لے کے آنا اللہ کی طرف لے کے آنا اب یہ ذمہ داری اسی وقت وہ انسان کر سکتا ہے اگر اسے خود دین کا علم ہے اگر اسے دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ یہ بہت بڑی ذمہ داری وہ پوری نہیں کر رہا تو پھر وہ وہ آثوریٹی جو وہ چاہتا ہے وہ آثوریٹی وہ پوری طریقے سے نہیں کر رہا اگر ہم آثوریٹی بہت میس یوز کرتے ہیں ورڈ اس کے ساتھ بہت ساری ریسپانسیبیلیٹیز اٹیشت ہیں جو ہمیں پوری کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے امر بالمعروف نہیں امر المنکر کا کہ اپنی فیملی میمبرز کو اچھے آمال کرنے کی طرف راغب کرنا اور بری چیزوں سے روکنا اگین یہ وہی چیزیں ہیں جو وہ اپنی سیرت سے اپنے آپ سے سٹارٹ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے بچوں میں اور اپنی بیوی میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ اگر ہم خود اپنی اگزیمپل اچھی نہیں دیں گے تو وہ چیزیں ان میں نہیں آئیں گے یہ فرائز ہیں ہمارے اگر ہم اپنی بیوی کے اوپر تو چیخ رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ اب اگن میں ذرا قوامون پر تھوڑا سے دوبارہ ہوں گا میں بات کرنے کے لئے کیونکہ یہ یہ بہت ہی ضروری ٹاپک ہے میرے نزدی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں جیسے تو ان کے درمیان میانہ ان کے درمیان جو ہے بالکل فیر ہونا ضروری ہے ان کے فرائز دونوں کے پورے کرنا یا جتنی وائز ہیں ان کے کرنا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے آپ ان کے سپورٹر ہیں ان کے منٹینر ہیں آپ نے ان کو پروائیڈ کرنا ہے تو جب آپ کی بیوی اگر آپ کے ساتھ نراز ہو گئی ہے یا غصہ کر رہی ہے آپ کے اوپر تو کیا آپ اپنے رائٹس بند کر دیں گے دینا کیا آپ اس کو پروائیڈ کرنا بند کر دیں گے سوچنے کی بات ہے کیا ہم ایسا کریں گے نہیں ہمیں نہیں ہمارا فرض ہمیں پورے کرتے رہنا چاہیے یہ ہمارے اوپر اوپلیگیشن ہے اللہ نے ہمیں اوپلیگیشن دی ہے ایز ای مین کہ ہم اس اوپلیگیشن کو پورا کریں اب اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں یہ اوپلیگیشن دی گئی ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ پھر میں آدمی اور عورت کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جسم ایک ہے آدمی سمجھنے کے دماغ ہے اور عورت جو ہے وہ دل ہے اس جسم کا کسی بھی آرگن کے بغیر دونوں آرگن بہت ضروری ہیں ان دونوں آرگن کے بغیر جو ہے انسان زندہ نہیں وہ جسم زندہ نہیں رہ گا اب یہ ضرور ہے کہ جو دماغ ہے وہ ذرا اوپر ہے اور دل تھوڑا نیچے ہے لیکن ضروری دونوں ہیں تو میں مجھے بتائے کہ کافی ایشیوز کی بات کریں گے ایک بہت بڑا مسئلہ ازدواجی زندگی میں ہوتا ہے وہ پاور سٹرگل ہوتی ہے بیوی کہتا ہے کہ نہیں میری سجن جان چاہیے بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہوں میرے پاس آخری کیونکہ اللہ نے مجھے دیا یہ چیز یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے لیکن آج جو ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس پہ تھوڑا سرسری طور پہ ہم بات کریں تو ڈسپلین کرنا بہت ضروری ہے اور ڈسپلین ایمپورٹن چیز ہے لیکن اگر ہم اسے ہمیشہ بتمیزی بتمیز کہہ کہ اپنی بیوی کو اور ہم اسے پیار بھی کریں یہ ذرا مشکل چیز ہے یہ کرنا کسی کے لئے بہت مشکل ہوگا ہم صبر کی بات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہمیں حکمہ اللہ تعالیٰ نے دیئے ہمیں اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے تو خواتین کی دیوٹیز کی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اگر قرآن میں مرد کو قوام کہ دیا ہے تو اسے کیا ماننا غلط ہے نہیں ہے کیونکہ رب کا حکم ہے تو میں اکثر خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ جن شادیوں میں تقویٰ دونوں طرف ہو ان میں جتنی مرضی مشکلیں آ جائیں ان کے آپس کے اختلافات جتنے مرضی بڑھ جائیں تقویٰ وہ واحد essence ہے انسان کے اندر اس کے دل میں جو انسان کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں رب کو جان دینی ہے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے ظلم کر زیادتی کر جھوٹ بول جبر کر خواتین یا مرد دونوں میں سے کوئی بھی کیونکہ دونوں کی طرف سے ذاتی ہوتی ہے یہ بات بجا ہے کہ ذاتی دونوں طرف سے ہوتی ہے تو میں کدھر جاؤں گا اگر اپنے رب کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکوں گا تو لہذا مرد قوام ہیں اس کو کہنے میں ماننے میں کسی قسم کی کوئی خجت نہیں ہونی چاہیے قوام اپنے تمام فرائض حقوق سے واقف ہے الحمدلللہ لائف بہت آسان ہو جاتی ہے الحمدلللہ بلکہ جب ہم قرآن سیکھتے پڑھتے ہیں یہ بلکہ آپ نیوزن کہہ رہے تھے کہ اللہ نے قرآن میں عورتوں کو زیادہ حقوق دیئے ہیں عورتوں کو کتنی زیادہ آسائش ملی ہوئی ہیں اور میں فلوک آف شیپ ہے اس کے اوپر شپرڈ ہیں تو جو ہمارے شوہر ہیں ہم سب پر ہیں ہم ان کی رعایہ ہی ہوئے نا ہمارا دین ہمارا چال ڈال ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری پرورش ذہنی اور ایک سیکٹر ایک سیکٹر وہ سارا ان کی ذمہ دار ہے لیکن عورت کی خود سے سیکھے خود سے جان میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے تو کوئی مجھ سے جب بھی پوچھتا میں کہتی ہوں یہاں سے امپاور کرو اللہ نے حکم دیا اقراء تو پھر قرآن کو سیکھو پڑھو سمجھو اپنے حقوق خود سے جان اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ کوئی پروٹیکٹ کریں جب مقام خود نہیں کر رہے اس کے علاوہ اپنے آپ کو گارڈ کریں اپنی زبان کو گارڈ کریں اپنی باتوں کو گارڈ کریں اپنے جو احباب کا ہلقہ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ کس طرح کا ہے کیا وہ بہت زیادہ دنیاوی ہے یہ ساری چیزیں جو ہماری ہم دونوں کا اس میں بھلا ہے یعنی کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری کوئی چل رہی ہے یا ہماری آپس میں بھی کوئی بات چیت ہے لیکن وہ ایسی ہے کہ جو صرف میہ بیوی کے درمیان رہے تو وہ سالو ہو سکتی ہے اس میں باہر کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہن ساری ایسی میہ بیوی کی باتیں ہوتی ہیں جو رات کو لڑائی ہوتی ہے صبح تک صلاح بھی ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو ٹیکس کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے خیر اور دنیا ورسز آخرہ یہ جو مائنڈسیٹ ہے نا میں نے پہلے بات اس پہ کر لیں میں اس پہ اگر ایٹ کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں واقعی میں کہ میں حق کے لیے لڑنا چاہتا ہوں اور بلکل لڑنا چاہیے انسان کو لیکن اللہ نے جو احسان ورڈ دیا ہے وہ اس سے اوپر ہے اور کئی دفعہ احسان ہم اس طریقے سے کرتے ہیں اپنے رائٹ کو در گزر کر کے خود سے میرا رائٹ ہے کہ میری بیوی میرے لیے یہ کرے یا وہ کرے لیکن situation دیکھ کہ میں اس کو اس کو وہ رائٹ سے free کر دوں مطلب situation کے لحاظ سے situation کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس پہ میں صرف یہ بات کروں گا جسے abuse کی بات آتی ہے کہ انسان کی definition بہت subjective ہوتی ہیں abuse کے بارے میں اور سبحان اللہ اب اسی لئے قرآن میں یا سیرہ میں ہمیں اس چیز کو explicitly نہیں define کیا گیا کیونکہ حالات بدلتے جا رہے ہیں کسی کے لیے اگر میں ذرا سا یہ بھی کر دیا تو یہ بھی ایک physical abuse ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیق یہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیز جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے اب وہ اس رائٹ کو جو اس کو تحفظ دینا ہے اگر اس کو درگزر کر دیتی ہے تو وہ میں چھوٹی سی اگزامپل دوں رائٹ کی ان کو دودھ پتھی بہت پسند ہے مجھے نہ پینا پسند ہے نہ پکانا پسند ہے انہوں نے رائٹ کافی ارسے درگزر کر دیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ بولوں کی مجھے مجھے لگا کہ یہ مجھے بولنا چاہیے کیونکہ کہ سکتے ہیں میرا ایک ہی تو میرا شوق ہے دن میں دو ہی دفعہ تو چاہ پی نہیں ہوتی ہے میری پسند کی بنا دو لیکن اللہ سبحانہ وطاللہ ان کو عجر دے حورے ان کو چاہ پلائیں انشاءاللہ لیکن یہ حوروں کی سردار آپ ہوں گے انشاءاللہ مجھے پتا ہی ہے الحمدلللہ لیکن بات یہ ہے کہ احسان اور بہت خوش ہے ماشاءاللہ الحمدلللہ الحمدللہ انہوں نے بڑی آمیر ریسرچ کرتا ہی ساری ٹاپکس کی ٹھیک ہے تو انہوں نے ریسرچ کی بڑی مزے کی بات لکھی ہوئی اس کو اگر جانے دیا تو مزہ نہیں آئے گا مجھے ملینیلز کی انہوں نے بات کی ہم لوگ ملینیلز ملینیلز کمپاٹیپل ہے یعنی کہ لڑکی ججک رہی کہ میں اپنے کزن سے اس لیے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو کمیونیٹی کالج سے پڑھا ہے اور میں تو آئی وی لیگ سے پڑھ ہوں تو میں اگر اپنے دوستوں کے ملتے ہم کیسے زندگی گزاریں گے میری زندگی مجھے چائے لاتے سٹاربکس کی ونیلہ تھی لاتے پسند ہے اگر وہ نہیں پسند کرتے تو میں کیسے اس کے زندگی گزار ہوں گے ہم نے اپنی زندگی کو ٹریولائز کر دیا ہے اتنی چھوٹی چیزوں ہیں تو وہ چھوٹی چیزیں بلکہ ہم اس پہ بہت ڈیپ جا سکتے لیکن تھوڑا سا مزاق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ issues ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کو discuss بھی کرنا ہے لیکن سکون کے ساتھ ہم کریں گے اس پہ اتنا زیادہ فوکس کرنا بھی ضروری نہیں ہے ہمیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارا شعبہ ہی ہمارا کام ہے اس طرح سے ایک مسلسل انگیجمنٹ کی جو ایک نفسیاتی جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ جو مجھے پسند ہے پھر میں اسی پسند پہ چلوں اس ہی 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 اس ہماری زندگی کے ایسنس کو ہمارے احسان کرنے کے طریقے کو ہماری سوچ کو بدل دے میں کیوں کروں ہم اپنے خدا خودی بن بیٹھے ہیں خدا خوفی خدا ترسی بھولتے جا رہے ہیں ہمیں ہمیں ہماری شادیاں مستحکم ہو سکیں گی سٹرون ہو سکیں گی اب اس پہ ٹاپک جو بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں جہاں پہ پیار ہے اس کے ساتھ ساتھ رحم کا ذکر ہوتا ہے پیار ایک کیفیت ہے جو آتی جاتی رہتی ہے جب مجھے دودھ پتی ملتی ہے تو پیار بڑھ جاتا ہے اگر نہ ملے تو پیار تھوڑا سا نیچے چلے جاتا ہے لیکن اگر اس کی سیریس اگزامپل لیں اب ہزبن جو ہے وہ وائف کو ایریٹیٹ کر رہا ہے کوئی ایسی چیز بار بار اسے کر رہا ہے وہ بچوں کے سکول جانے کی تیاری کرنی ہے ناشتہ بھی تیار کرنا ہے کھانا اور کپڑے بھی اس نے رکھنے بچاری نے وہ سارا کام کر رہی ہے اور ساتھ اس کو ایریٹیٹ کیے اس وقت بلکہ وہ شاید کیفیت ہو کہ میرے پاس کاش خنجر ہوتا یا میرے پاس کچھ ایسی چیز ہوتی جو میں یوز کر ہوں اللہ معاف کریں میں بلکل یہ مقصد ہوتا ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی نے پیشلی دفعہ بات کی تھی کہ یہ وہ رشتہ ہے جہاں پہ آپ نے زیادہ اس میں ڈالنا ہے حصہ اور کم ایکسپیکٹ کرنا ہے تب جا کے آپ کو خوشی ملے گی اگر ہم ریلیشنشپ صحیح ہوگا اور نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی آج آکے ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لئے یہ رشتہ اور سارے رشتے ہمارے لئے ایک ٹیسٹ اللہ نے ہمیں یہ ٹیسٹ دیا ہے اس کا ہمیں عجر بھی ملے گا انشاءاللہ اگر ہم اس پہ پوری طرح پورا ہونے کی کوشش کریں گے اور اچھی سوچ کے ساتھ نیت کے ساتھ محنت کے ساتھ اگر ہم اس پہ فوکس کریں اور کام کریں گے تو بے شک اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دیں گے اور یہ اصل میں کامیابی ہے مگر اس دنیا میں تو یہ ٹیسٹ ہی رہے گا اور ہمیں اس ٹیسٹ پہ اچھا اترنے کے لیے اپنے فرائض پورے کرتے چلے جانا ہے اور سبر جو میں نے کہا سبر اور رحم کے ساتھ سبر بھی کرتے رہنا ہے اب میں سبر سیکلوجیکلی ابیوز کیا جاتا ہے اور یہ کنٹرول کرنے کا جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا یہ نہ وہ خود سکون میں رہتے ہیں نہ وہ دوسرے کو سکون میں رہنے دیتے ہیں اس چیز سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہاں پر آ کر میں کہوں گا کہ سبر ایک حد تک انسان کر سکتا لیکن تشدد کا جواب تشدد سے نہ دیں یا وہی بات ہے گالی کا جواب گالی سے نہ دیں کیونکہ اس انسان کے لیول تک نہ جائیں لیکن جو ابیوز ہے اس کو نہیں ہونے دینا اس کو ہم نے روکنا ہے اس چیز کو بہت زیادہ اس کی مضمت کرنے کی ضرورت ہے خیر اس سے پہلے کہ میں بات کو راپ اپ کروں راہیل مراد صاحب نے کہ آمی بھائی پاکستان آئی میں بہترین دودھ پتی پلاؤں گا راہیل مراد شاؤٹ آؤٹ مجھے پتا ہے کہ آمی بھائی کی بہت بہت فیان ہے لیکن مجھے کمپیٹیشن نہ دیں اس اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارا پیار آپ کے لئے اور بہت ساری جو ہماری بہنیں ہیں انہوں نے سینک بولا ہے یہ آپ کے لئے بھی تھینک یو ہے میرے لئے تو ہے لیکن اس وقت جی سپیشل میسیجز جو آپ کے لئے میں بھو پڑھ لئے تھے اب کنکلوزن کی طرف آتا ہے انشاءاللہ کنکلوزن سب سے پہلے یہ کہ کمیونکیشن اوپن رکھیں یعنی کہ چیت کرنا نہ چھوڑیں طریقے سے تحمل سے صبر سے وقت وقت ٹائمنگ تھکاوت بھوک پیاس کا لحاظ رکھتے ہوئے ضرور بات کریں پیار سے بات کریں تحمل نہیں سکتا کروا نہیں سکتا بات بگڑ جاتی ہے سسر روبینا کا ایک میسج تھا کہ یہ بات طبیعت مختلف ہوتی ہے تو میں صرف اس پر ایک اور چیز جو ایک کرنا جاؤں گا کہ اگر کوئی انسان لگتا ہے کہ وہ ابیوس سے گزر رہا ہے تو ہمیں اس شخص کو بھی کمزور نہیں سمانینا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ وہ شخص سوال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو شخص گزر رہا ہے اس چیز سے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی مجبوری ہے اس شخص کی ہاں بلکل بتائیں انہیں طریقے بتائیں لیکن کسی کو جج نہ کریں کہ وہ کیوں یہ چیز کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری وہ ہی جانتے بہت ضروری ہے جس سے یہ دونوں ساتھ چلیں تو زندگی میں یہ سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے میں شکل الحمدل اللہ آپ کے پاس ایک اور آفر عدود پتی مسعود احمد صاحب کی وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ریگلر ویور ہیں انہوں نے بھی بناہ رہتا ہوں کبھی کبھی انہوں نے بڑی سچائی سے کہ کبھی کبھی مجھے کی بات ہے میں بھی بنا لیتا ہوں اچھی لیکن بنا دل نہیں کرتا جاتی کہ الحمدل اللہ لیکن میں اس والی بات پر یہ آپ نے کہا نا کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا چیزوں کو بہتر کریں یہ دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کسی نے لکھا ہوا ہماری پچھلی پوسٹ پہ دیکھیں اگر وہ نہیں سن رہا ہم نے پوری کانورزیشن میں یہ بات میرے خیال سے کی اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ کوئی اور ہی ٹھیک ہوگا تو پھر جہاں تک محسوس ہوتا وہ یہ کہ ہم اپنے اوپر برا ہونے کا لیبل نہیں لگانا چاہتے اور ہم سمجھتے ہیں ظلم کو صبر کا نام دیتے ہیں جب کہ اس کی کہیں پہ بھی رعایت نہیں ہے ہاں بات کو بڑھائیں نا دلوں میں خلش پیدا نہ ہو در گزر کر دیں احسان کریں یہ ساری چیزیں بھی صبر کا حصہ ہیں لیکن ایک حد تک ایک limit تک اس کے بعد پھر آپ کو خود سے کوشش حمد طاقت اللہ سے دعا اور کانسلنگ کوچنگ ہمارے جیسے لوگوں سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آپ کو سٹپس دیکھ سکتے ہم سب سٹپس نہیں ہے کہ ہم انہیں ایسی پوری دے دیں یا حکیم نہیں کہ ایسی پوری دے دیں گے اکثر دفعہ یہ ہمارے اپنے مائنسیٹ کی بات ہوتی ہے ہم صرف ان کو انکریج کرتے ہیں ان کا مائنسیٹ چینج کرتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو بدلنے میں ان کی مدد کرتے ہیں کہ ہم انہیں وہ انگل دکھائیں جو انگل سے سوچ نہیں کیونکہ انسان ایک نظریہ سے سوچ رہا ہوتا ہے کئی دفعہ ہم وکٹم مائنسیٹ سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہر چیز بری لگنے لگتی ہے اپنے سپاؤز کی اور جب ایک دفعہ شروع ہو جائے نیگٹیف سائیکل ہم نے بات کی تھی کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر کی برائی نظر آ جائے تو بھر بیماری کی طرح بڑھتی چلی جائے گی اگر اس کی دوا نہ کی جائے اسی طریقے سے کئی آدمیوں کو میری بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اگر ہماری یہی سوچ ہوگی تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ جسے کہتے نا سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے یہ اور یہ تو اللہ سے ہمیں یہ بات بتائے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اللہ کو ویسا ہی پائیں جیسا ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو انسان کی سوچ ایسی ہے جب ہم اپنی سوچ بدل دیں گے تو وہ چیزیں بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے اسی لئے اچھا سوچیں گے جو ہم بات کرتے ہیں اگر ہم اچھا سوچیں گے اچھی سوچ رکھیں گے تو اچھی چیز ہوں گے ہمارے ساتھ مگر یہاں پہ ہمیں شیطان کہتا یہاں باقی لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہم انہیں کیوں پاور دے رہے ہیں ایسی کہ وہ برائی کریں تو ہم اس کا نقصان بھگتے ہیں میں آپ مزے کی بات 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 آتا ہوں یہ بچوں کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ کے بچے خدا نہ خاصتہ بلینگ سے گزریں ہرہی ہے ہر بندہ کسی کو بھی بلی کر سکتا ہے جب ایسی چیز ہوا کرے بلی کیا چاہتے ہیں بلی یہ چاہتے ہیں آپ ری کریں آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے مو سے کوئی بات کرتا ہے سب سے اچھا اس کا طریقہ ہوئی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ انسان بڑا حق بھلا رہ جائے کیا اس نے کیا کہ دیا آپ کو گالی دے یا کچھ بھی کرے آپ اس کا اثر ہی نہیں لیں گے تو انسان اور زیادہ اندر سے جل سڑ جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ بدلہ نہیں انسان تو اس طریقے سے لے کہ آپ وہ ری ایکٹ نہ کریں جو انسان آپ کے اندر جو چیز چاہتا وہ اس کو خود ہی ہو شروع ہو جائے گی اگر آپ اس کا react نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اس انشاءاللہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں وہ ہے جو سپسیفک ایشوز ہیں ان پر بات کی جائے پاور سٹرگلز آجاتی ہیں اس کے اندر آپ کی ان لاز سب سے بڑا ٹاپک جو جو بتا ہے ہم again پریکٹیکل کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں اس چیز کو تو انشاءاللہ آپ سب ملاقات ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ اور جیسے کہ ہم نے کل پوسٹ ڈال دی تھی اسی طرح سے ہم پوسٹ ڈال دیں گے جمعہ کا وقت ہے ہمارے طرف آپ لوگ کی طرف اکثر ایت پروگرام کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے ہم دونوں کی دعائیں اور اگر کوئی چیز پسند آئے تو دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہو چیز اور اگر کوئی چیز بری لگی ہو یا کسی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں ہمارے یہ مقصد نہیں تھا انشاءاللہ انسان اور اپنے اپنی سوچ سے ہیں کوشش ہماری یہ کہ پوزیٹیف میسیج پھیلائیں اور پیار محبت اور احسان کی روش اختیار کریں ہم ہم خود بھی ہمارا معاشرہ بھی انشاءاللہ اللہ آپ سب کو صحت اندرستی اطاف فرمائے اپنے اپنے گھروں میں اپنے ازواج کے موسیقی